ویلکم بیک اس ویڈیو کے ادھر ہم دیکھیں گے کہ ہم جو object literal اس کو در new values کس طریقے سے add کر سکتے ہیں new properties اور existing ہیں ان کو جب ہم کس طریقے سے update جوہاں کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں اس code میں آگئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ ایک object literal جوہاں بنائے اور student کے نام اس کے لئے میں کچھ properties جوہاں وہ یہاں پہ ڈال دی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ اس کی properties کو جوہاں update کروں یا میں یہاں پہ new properties جوہاں وہ add کروں تو اس کے لئے جو ہم وہی sentence جوہاں use کریں گے dot operator کا یا پھر square package جو sentence ہوتا ہے تو for example میں یہاں پہ ڈی اس کو میں change کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ لیکھ دوں گا student dot ڈی ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ کوئی new value جوہاں میں یہاں پہ assign کر دوں گا تو میں یہاں پہ جوہاں وہ assign کر دیتا ہوں 1 2 3 4 5 6 تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ student ڈی ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ change ہوگی ہے اسی طرح میں یہاں پہ جو full name ہے اس کو change کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ لیکھ ڈوڈنٹ ڈوٹ فول name میں یہاں پہ assignment operator کو جوہاں use کروں گا اندر یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں Adam زمپا میں یہاں پہ بھی آئے وہ لکھ لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نام تھا وہ Adam زمپا کے اوپر جوہاں وہ change ہو گیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو bunu فلالم ہے ، وہ یہاں پہ johy ھو چینج ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اگر جو ہے وہی ڈیو پروپیٹی ایڈ کرنی ہے تو وہ بھی ہم اس طریقے سے کریں کہ تمہیں یہاں پہ اگر ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں سیٹی آئڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ یاا میں اس کی ہائٹ آئٹ کرنا چاہتا ہوں Center ہائٹ میں یہاں پہ سب سے پہلے لکھ لوں گا weekend وقت میں یہاں پہ ہی کچھ سائل لگاؤں گا اور یہاں پہ میں لکھ لوں گا. سو اس کو میں انٹر کروں گا اس کے بعد میں یہاں پر دیکھو گا سٹوڈینٹ اندر اس کے بعد یہاں میں سرچ کرتا ہوں سٹوڈینٹ ڈوداٹ ہائٹ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں щоб یہاں جو نیو پروپرٹی تھی وہ اس کے اندر جا کے جو ہے وہ ایڈ ہوگی ہے سٹوڈینٹ کے اندر کہ میں اس کو دیکھ لیتا ہوں اس طرح سٹوڈینٹ لگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جو پروپرٹی تھی doin قروم سٹوڈینٹ کے میں یہاں پہ جو ہے وہ اس کا کلر ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں student اندر اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کے اندر دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو کلر کی پراپٹی تھی وہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ ایڈ ہو گئی ہے سو اس طریقے سے اگر ہم نے نیو پراپٹیز ایڈ کرنی ہے اگر ہم نے کنسول کے ذریعے یا اگر ہم پروگرام کی ایزیکیوشن کے ذریعے تو ہم اس طریقے سے جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں object لیٹرل کے اندر سو جو بہت یاسان سینٹیکس ہے سب سے پہلے ڈاٹو پروٹوکل یوز کر کے جو ہے وہ انسٹ کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے ایڈ کرنا سکوئر بیکٹس کے اندر تو وہ بھی جو ہے وہ ہم ایزی لی کر سکتے ہیں سو اگر آپ کو سمجھ آگئے ہوگا سو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو موسیقی